نمسکار دوپہر کے بارہ بجے زینیوز پر آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں پوری مامشرا اور اس وقت کے بولٹن کے شروعات پاک کی پول کھولنے والی تصویروں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں جس میں دو خبول نامیں ہم آپ کو دکھاں گے بھارت میں پکڑے گئے آتنکی نے قبولہ ہے کہ وہ پاکستان کے لاہور سے ہے آتنکی نے اپنے خبول نامے میں کہا ہے کہ مزفر آباد کیمپ میں اس کی ٹریننگ ہوئی ہے حافظ سعید نے خود قبولا کہ کشمیر میں ہنسا لشکر نے کی حافظ نے مانا برہان وانی کے جنازے کی اگوائی لشکر کا کمانڈر کر رہا تھا دو آتنکیوں نے پاکستان کی پول کھول دی ہے حافظ سعید نے کہا کہ کشمیر میں ہنسا لشکر نے کرائی برہان کے جنازے میں لشکر کا کمانڈر شامل ہوا تھا تو بہادر نے بتا دیا کہ وہ پاکستان کرینے والا ہے اور مزفر آباد میں اس کی ٹریننگ ہوئی راجنات سنگھ جب پاکستان جائیں گے تو یہ سارے ثبوت پاکستان کو سوپیں گے بھارت پاکستان کو ایک ڈوزیر بھی سوپ سکتا ہے جس میں یہ سارے ثبوت ہوں گے اور فیصل آباد کے بھائیوں آپ کو معلوم ہے اگر آپ اس جنادے کی تصویر دیکھیں تو ایک نوجوان ہے جس کو کشکیریوں نے اپنے کندوں پر اٹھایا ہوا ہے اور وہ جنادے کے اس جلوس کی قیادت کر رہا ہے کون ہے وہ کچھ جاندے آپ کون ہے وہ جس کو کشکیریوں نے اپنے کندوں پر اٹھایا ہوا ہے اور وہ تیادت کر رہا ہے وہ لشکر تیبا کا امیر ہے وہ لشکر تیبا کا امیر ہے آتنکی حافظ سعید خود قبول کر رہا ہے کہ کشمیر میں ہنسا کے پیچھے لشکر ہے اور اب زندہ پکڑے گئے آتنکی بھی قبول کر رہا ہے کہ وہ آئیس آئی کے اشارے پر بھارت میں آتنک پھیلانے کی فرق میں تھا بھارت میں آتنک پرائیوجت کرنے کو لے کر کندر منتری جیتیندر سنگھ نے پاکستان پر نشانہ سادھا جیتیندر سنگھ کا کہنا ہے کہ اب تو زندہ پکڑے گئے آتنک وادی بھی خلیام یہ قبول کر رہا ہے کہ اسے آئیس آئی نے بھیجا ہے پرمان پہلے بھی ملتے رہے بار بار یہ ثبوت بھی سامنے آتے رہے کہ پاکستان بھارت کی دھرتی پر آتنک واد کو بڑھاوا دے رہا ہے پروتساہیت کر رہا ہے وشیش کر جمہو کشمیر میں پرنتو ایک مہتم پورن ڈیویلمنٹ وہ یہ ہے کہ پہلے جب بھی کوئی اس پرکار کا آتنک وادی پکڑا جاتا تو اکثر اسلام آباد کی سرکار اور پاکستان کی سرکار یہ ترک سامنے رکھتی کی نون سٹیٹ تتھاکت نون سٹیٹ ایکٹر ہے اس کا پاکستان کی سرکار سے کچھ لینا دینا نہیں یدے پی ہم تب بھی یہ کہتے اور یہ ہمارا وشواس رہتا کہ یدی وہ نون سٹیٹ ایکٹر بھی ہے جب تک وہ پاکستان کی دھرسیتے آیا ہے تو ذمہ باری پاکستان کی سرکار کی ہے پرانتو اب تو یہ جو آتنک وادی پکڑے جا رہے ہیں وہ سویم اس بات کو سویکار کر رہے ہیں قبول رہے ہیں کہ انہیں پروساہیت کرنے والی ایجنسی سستائیں وہ ہیں جن کا سیدھا سیدھا سمبند پاکستان کی سرکار کے ساتھ تو جو سوال جواب کیے گئے بہادر علی سے ان کا بیورا بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں سوال یہ پوچھا گیا سب سے پہلے کہ تمہارا نام کیا ہے اور اس جواب میں جو زندہ پکڑا گیا آتنک وادی تھا اس نے کہا کہ بہادر علی پھر سوال پوچھا گیا کہ آپ کی برث ڈیٹ کیا ہے تو اس نے اس کا جواب دیا سترہ دسمبر انیس سو پنچانوے پھر سوال پوچھا گیا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو اس نے کہا کہ میں جیا بگا گاؤں کا رہنے والا ہوں تحصیل میری رائیونڈ ہے اور میں پاکستان کے لاخور زلے سے ہوں آپ کو ہتھیاروں کی ٹریننگ کہاں سے حاصل ہوئی پھر یہ سوال بھی پوچھا گیا جواب میں اس نے کہا کہ ٹریننگ مزفر آباد کیمپ میں لی جگہ کا نام معلوم نہیں لیکن 21 دن کی سپیشل ٹریننگ میں نے کی ہے اور یہ قبول نامہ اس آتنکی نے کیا جسے زندہ پکڑا تھا جس کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ اب ثبوت بھارت کے ہاتھ میں ہیں جسے لے کر پاکستان کو کنفرنٹ کرے گا بھارت سیدھا ہم رکھ کر لیتے ہیں میرے صحیح ہوگی منیش شکلہ اس پر اور زیادہ ڈیٹیلز دے رہے ہیں منیش ایک طرف بہادر علی کا خبول نامہ دوسری طرف حافظ سعید کی وہ سپیٹ جو ہم لگاتار دکھا رہے ہیں جس میں وہ کشمیر میں ہنسا میں لشکر کی بات کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اب اس میں سب سے امپورٹنٹ بھارت کیسے ریاکٹ کرے گا ثبوت ہاتھ میں ہیں راجنات سنگھ جانے والے ہیں پاکستان آگے کی سٹریٹیجی کیا ہوگی دیکھیں پڑما ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ممبئی حملے کے بعد جماعتل دعویٰ نے یہ دعویٰ کئی بار دعویٰ کیے تھے کہ لشکر تویبہ سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے اور اس چیز کو کہتے رہے کہ وہ چیریٹی اگنجیشن ہے جو لوگوں کے فائدے کے لئے کام کرتے ہیں اور انہوں نے چیریٹی فلسطین سے لے کر کہ پورے کئی مسلم دیشوں میں انہوں نے کئی کیم کھولے ہوئے تھے جس کی تصویریں لگاتار آ رہی تھی اور بڑی سنگھیا میں کافی پیسہ وہ ہی کٹھا کر رہے تھا اور پیسہ ڈائیوٹ ہو رہا تھا لشکر تویبہ کے لئے تو یہ ایک سب سے بڑا پروف ہے کیونکہ خود حافظ سعید نے یہ بہت دنوں کے بعد پبلکلی ایکسپٹ کر لیا ہے کہ لشکر تویبہ اور جماعتل دعویٰ ایک ہی ہیں صرف ان کے دو ایک طریقے سے نکاب ہیں انہوں نے الگ الگ اپنے چہرے بنائے ہوئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک طریقے سے سبوت ہے جو بھارت دوبارہ انٹرنیشنل کمیٹی کے سامنے چیزیں رکھ سکتا ہے دوسری طریقے دیکھیں تو کشمیر میں برہان وانی کے بعد جو مارا گیا اس کے بعد جو ہنسہ ہوئی اس میں اب چیزیں صاف آ رہی ہیں ایک طرف پاکستان کی گورنمنٹ آئیس آئی ان کی آرمی کس طریقے سے دنیا بھر میں پروپاگینڈا کر رہے تھے کہ بھارتی سینہ یا سیکیورٹی فورچز کشمیر کے اندر ایک وائلنس کر رہی ہیں لیکن اب جب لشکر کے کمانڈر خود اس جنازہ میں شامل ہو رہے ہیں جو حافظ سید بولا ہے اس بھیڑ میں کافی زیادہ آتنکی تھے تمام یہ باتیں سامنے آ رہے ہیں کہ کیسے کشمیر کے اندر ایک آرگنائز طریقے سے وائلنس کرائے گیا کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنل کمیٹی کے سامنے لانے کو لے کر کے تو پاکستان بے نکاب ہوا ہے اور دوسری طرف یہ جو جندہ آتنکی ہے جو سائف اللہ بہدور ہے یہ کس طریقے سے کھلیاں خود یہ کنفیشن کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ کیسے اللہ شکر کے کیپ میں جو چیلہ بندی مجافر آباد میں ہے وہاں وہ رہا اس کو آئیس آئی نے ساتھ دیا کیسے اس کو جمہو کشمیر میں 38-40 دنوں پہلے گسپیٹ کرائی گئی تو یہ جو ساری جو جانکاری ہے وہ جہاں پاکستان کو دی جائے گی وہیں ہم بلکل ڈوزیر ڈوزیر سوپنے کی بات ہو رہی ہے کہ ان تمام ثبوتوں کے ساتھ پاکستان کے سامنے جائے جائے گا کہ لیجئے ہماری کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کے لیے آئیس آئی ذمہ دار ہے آتنکوادی یہی سے آ رہے ہیں اور اس کے یہ ثبوت ہے لیکن پاکستان کی کس طرح کا رویہ ہمیشہ سے اس کا رہا ہے جو پاکستان ہر بار یہ کہتا رہا ہے ڈینال موڈ میں رہا ہے اس بار بھارت لگاتار باتچیت میں کیا کوئی ایک نئی سٹریٹیجی اپنی تیار کر کے جائے گا کیونکہ پاکستان کی فطرت کیا ہے اس سے ہماری سرکار بھی واقف ہے اور ہم سب لوگ بھی واقف ہیں دیکھیں ایک بات تو پڑھو مانیں گی کہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان بے نکاب ہو چکا ہے دنیا اس کے بات سنتی نہیں ہے کیونکہ اس کو ایک طریقے سے آتنکیوں کو پناہ دینے والا دیش مانا جاتا ہے اسامہ بن لادن سے لے کر کے اور جتنے آتنکی ہیں یہ سب پاکستان میں پل رہے ہیں دنیا یہ بات جانتی ہے تو ہم پاکستان کو بھی ثبوت دیتے ہیں تاکہ ہم اسے بتا سکیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور دنیا کے سامنے بھی ثبوت رکھتے ہیں کہ کیسے پاکستان سے ہمارے دیش میں آتنکی آ رہے ہیں اور ایک انٹرنیشنل ہم پریشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پر دباب ہو دباب اس پر لائے جا سکے تو یہ ایک سٹیٹجی ہے جو کتنیتی کی طرح پر چلتی ہے لیکن یہ امید کرنا کہ پاکستان ان کے خلاف ایکشن لے گا کیونکہ وہ اس کو ایک اپنا ایس ایک مانتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بھارت سے لڑائیم تو جیت نہیں سکتے کم کم آتنکی حملے سے بھارت کو جسٹرپ کر سکتے ہیں بلکل اور پچھلے جتنے بھی واقعی منیشن دیکھ لیں ہم لگاتار ثبوت سوپتے رہے ہیں اور پاکستان کبھی ایماننے کو تیار نہیں ہوا کہ وہ بھارت میں یا خاص طور سے اس وقت ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں آتنکواد وہی سے آتا